بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بارش کے پانی میں گٹر کے پانی یا دیگر نجاستوں کی آمیزش نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے کپڑوں پر لگنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور اگر بارش کے پانی میں گٹر کے پانی یا دیگر نجاستوں کی آمیزش ہو جائے اور وہ کسی کے کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک اس علاقے میں مسلسل بارش ہوئی ہو اور اس شخص کی اس راستے پر کسرہ سے آمد و رفت ہو اور اس سے بچنا مشکل ہے تو اس کی چڑھ میں اگر بیعینی نجاست نظر نہ ہے یعنی نجاست کا سروازہ نہ ہو تو اسے ایسے شخص کے حق میں ناپاک نہیں سمجھا جائے گا البتہ اگر یہ اسے دھو کر نماز پڑھ لے تو بہت بہتر ہے اور اگر بیعینی نجاست نظر آئے تو پھر اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا دوسری صورت اس علاقے میں بارش مسلسل اتنی زیادہ نہیں ہوتی یا اس شخص کے اس راستے پر یا اس شخص کے اس راستے پر آمد و رفت یعنی آنا جانا کم ہے تو چونکہ اس کے حق میں یہ ضرورت نہیں اور نہیں تنگی ہے تو اسے شخص کے لیے بہر صورت اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس حصے کو جس پر یہ ناپاک پانی لگا ہو تین مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ نچوڑ لیا جائے یا بیتے ہوئے پانی میں اتنی دیر دھویا جائے کہ نجاست کا اثر بالکل جائل ہو جائے اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے اور جسم پر یہ گندہ پانی لگ جائے تو جسم کے اس حصے کو پانی سے دھونا ضروری ہوگا اگر سوک جانے کے بعد اندازہ نہ ہو تو غالب غمان پر عمل کیا جائے اب کیونکہ دو تین مہینوں سے ہر شہر میں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں یہ ویڈیو سن کے اس کے مطابق عمل کیا جائے